ہماری جانب سے رمضان کا تیسرا جمعہ بہت بہت مبارکو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت دے اور رحمتیں نازل فرمائے سو آج کے منیوں میں گریل سینڈوچ اور وائٹ بادامی کورما بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ایزی وے میں بنانا سکھاؤں گی ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا سٹے ٹیونٹ کیپ واشنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا نئے روزے کا آغاز ہو چکا تھا تو گھر کے سارے کام ہم نے کر لیے تھے میں نے آپ کا بتایا تھا کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے روزوں میں آپ جلدی اٹھئے تاکہ آپ کو عبادت کا زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے تو یہ میں اپنی بیٹی کے ایک دوست کا گیٹ پیک کر رہی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہ میں نے کیسے پیک کیا دیکھیں بہت زبردستہ کہ آپ کو بھی اس کا آئیڈیا مل سکے تو بچوں کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک رہا کیجئے بچے آپ کے ساتھ انٹریکٹ رہتے ہیں اور بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ماما نے ہمارے لئے یہ کام کیا یہ دیکھیں میں نے خوشے رکھے تھے اس کے بعد یہ میں نے ہائی لائٹرز رکھی تھے یہ پینے اور پونیاں رکھی تھی اور یہ چوڑیاں رکھی تھی ایدی کے لیے آپ جو بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اچھا سا بوکس بنا سکتے ہیں باسکٹ بنا سکتے ہیں کینڈیز رکھ سکتے ہیں یہ پائل رکھی تھی میں نے بہت ہی خوبصورت اور یہ ایرنگ سکتے تھے بہت ہی زیادہ اور مہندی کے بغیر تو کوئی گفٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اید کا تو میں نے مہندی رکھی تھی تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد باکس کے اوپر میں نے لکھا تھا بہت زبردست اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہماری ہیلپ پر ہے وہ چھوٹی سی بچی ہیں تو ان کی مدر نہیں ہے تو ان کو شوق تھا کہ وہ ہماری کمرے کے لیے آپ ہمیں ایک ڈیکوریشن بنا کے دیجئے تو یہ ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں تو آج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے بشرا اور میں نے تو کل کے ولاغ میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک کمپلیٹ ہوا دکھاؤں گی کہ اس کے اندر ہم نے کیا لکھا ہے اور یہ ہم نے کیسے بنایا تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گی اتنے میں نے کھر کے کام کر لیے تھے ایک ایک کر کے روزانہ ایک کبرٹ سیٹ کرتے جائیے اور جو جو چیزیں آپ کے پاس ایکسٹرا ہے نا اس وقت وہ نکالتے چلے جائیے تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اب ہم نماز اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے اب ہم نے قرآن پاک پڑھا اس کے بعد آپ ایک سپارہ تو زہر سے پہلے ضرور پڑھ سکتے ہیں زہر کے بعد تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ایک سپارہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ٹائم منجمنٹ کریں تو تین سپارے آپ ایزی لیے ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں تو دوسرے آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی اتنے میں ہم نے باقی کام کیے تو افتاری کا ٹائم ہو گیا شام کا تو سب سے پہلے میں نے انڈے پھینٹ لیا تھے میں نے آپ کو بتایا بہت ہی اچھے گرل سینڈوچ میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں آج بہت ہی ایزی اور لائٹ نمک اور بلیک پر سیف اس کے اندر میں نے ایڈ کیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق کیجئے گا تھوڑا لائٹ رکھئے گا میں نے کھیرے کٹ کے رکھ لیا ہے بندگو بھی کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے تو چلیے اتنے ہم وائٹ کورما سٹارٹ کر لیتے ہیں بادامی کورما ہے بہت بیسٹ بنتا ہے اگر بادام نہیں ہے تو باداموں کو سکپ کر دیجئے اور باقی ریسی بھی کو فالو کیجئے تین پیاز بڑے میں نے لیا ہے ان کو اچھے سے دیکھئے لائٹ براؤن کر لیا ہے پیازوں کو اور ان کو میں نے بلکل اس آئل میں سے نکال لیا ہے تو سین پین کو ہم یوز کریں گے پیازوں کو اچھی طرح نکال لیجئے اب ٹو ٹیبل سپول لسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ڈالا میں آج بون لیس سے بنا رہی تھی میرے بچوں کو بون لیس چکن پسند ہے تو آپ ہڈی والے چکن کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب آپ نے لسن ادرک کے پیسٹ میں اس چکن کی بہت اچھے سے بھونائی کہلیں یا تلائی بہت اچھی آپ نے تلائی کرنی ہے آپ چاہیں تو اس ٹیج پہ یہاں چھوٹی لائچی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے بیس بادام لیے تھے دس میں نے اس کے اندر ڈالیں اور دس کا میں پیسٹ بناوں گی دس بادام اس کے اندر ڈال دیجئے تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور تھوڑی سی حلدی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی حلدی سے اس کا اروما بیسٹ ہو جاتا ہے ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا چکن پاورڈر میں نے اس کے اندر ڈال کیا ہے ہلدی نمک اور چکن پاورڈر جسٹ میں نے اس سٹیج پہ اس کے اندر ایڈ کیا اور اب اسے اچھے سے بھون لیجئے اور جو پیاز ہم نے نکال کے رکھے تھے نا ان کو میں گرائنٹ کراؤں گی ایک پیالی دہی میں نے لیا ہے وہ سارے پیاز میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں تین بڑے سائز کے میں نے پیاز لیا تھے کیونکہ گریوی بنانی ہے اب وہ جو باقی دس بادام تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال کیا ہے اور یہ دیکھئے تین چار ہری مچے میں نے اس کے اندر ڈال کیا ہے اور دہی کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دیا اب جب چکن کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے اندر یہ مکسچر ہم نے ایڈ کرنا ہے بہت ہی تیسٹی اور لائٹ اور ریفریشنگ یہ کورما بنتا ہے آپ انہیں افتار پارٹیوں میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو گھر میں اسی کا باریک شوربہ بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی تیسٹی ہے کورما بن کے ریڈی ہوتا ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے ابھی رمضانوں میں تو میں نے اس کے اندر تقریباً دو گلاس پانی ایڈ کیا کیونکہ ابھی چکن ہمارا گلنا ہے لاسٹ میں بلیک پیپر ہائف ٹی سپون کوٹا ہوا زیرہ بھونا ہوا ہائف ٹی سپون اور سوکھی میں تھی ون ٹی سپون یہ تین چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے بلیک پیپر آپ نے شروع میں ایڈ نہیں کرنی کیونکہ وائٹ کور میں تو اگر بلیک پیپر شروع میں ایڈ کریں گے تو گریوی بلکل بلیک ہو جاتی ہے اور حلدی کا روما اس میں بیسٹ آئے گا حلدی کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تو اتنی دیر میں میں نے اسے گلنے کے لیے رکھا اتنی دیر میں سینڈوچ کی تیاری کر لیتے ہیں تمام بریڈ لے کے اس کے کنارے میں نے ریموف کر دیا ہے ان کناروں کے اسی وقت میں نے بریڈ کرمز بنا کے فریز کر لیا ہے کیونکہ اس وقت ہم تلی ہوئی بہت سی چیزیں بنا رہے ہیں جو باملیٹ کا مکسچر ہم نے بنایا تھا اسے سیدھے طوی پہ آپ نے اچھی طرح پھیلا کے جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں میں نے یہ تین انڈوں کا مکسچر بنایا تھا ایک بریڈ لی تھی میں نے تو تین انڈوں کا مکسچر میرے لیے بہت انف رہا تھا ہاف بندگو بھی میں نے کٹ کی تھی اور ایک کھیرہ میں نے کٹ کیا تھا نہایت بجٹ فرینڈلی ہیں اور آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی اور لائٹ بنے تھے یقین کیجئے کہ دو تین بھی ایک انسان آرام سے کھا سکتا ہے تو اس کو میں نے ٹرائنگل کٹ کیا تاکہ ہم اس کے اندر پیسیز میں آسانی سے ایڈجیسٹ کر سکیں اب اس کی سوسٹ بنا لیتے ہیں میانیز لیا ہے میں نے ایک کپ یہ دیکھئے میانیز آپ ہوم میٹ بھی لے سکتے ہیں جو آپ خود بنائیں اس کی ریسپی موجود ہے اس کے بعد بلیک پیپر تھوڑی سی میں نے اٹ کیا ہے نمک تھوڑا سا میں نے اٹ کیا ہے ہاف ہاف ٹی سپون اور چینی میں نے ون ٹی سپون اس میں اٹ کیا ہے جس سے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے بہت ہی ریفریشنگ یہ سینڈویچ بنیں گے آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں پھر ایک کپ چکن میں نے بوائل کر کے ریشہ کر کے رکھ لیا تھا وہ اس کے اندر اٹ کیا ہے اور ایک بند کو بھی چھوٹے سائز کی تھی وہ میں نے پوری اس کے اندر اٹ کر دیا ہے آپ کو جتنی پسند ہو اتنی اٹ کیجئے گا یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دیجئے آپ یہ مکسٹر تھوڑی دیر پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور یہ مکسٹر بنا کے آپ تقریباً چار پانچ دن اس کو ائر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے فریج میں رکھئے تو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے تمام بریٹ کو گریل کر لیا تھا اچھا گریل کی ایک ٹپ میں نے آپ کو بتانی تھی کہ گریل پین کو پہلے بہت اچھے سے گرم کیجئے تب اس کے اوپر مارکس آئیں گے دیکھئے ورنہ اس کے اوپر مارک نہیں آتے تو جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو بریٹ کو ایک منٹ رکھ کے جلدی سے الڈ دیجئے گا کیونکہ جلدی سے جلنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور تمام چیزوں کو میں نے کر کے تمام بریٹ کو الگ رکھ لیا تھا گریل کر کے اب اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں اب جتنا مکسٹر آپ پسند کرتے ہیں اس کے اوپر لگائیے دیکھئے یہ تھری لیئرز میں بنیں گے تین بریٹ آپ کو چاہیے ہوں گی ایک کے لیے اب میں نے اس کے اوپر سلائس لگایا یہ دیکھئے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے چلی گھائلک والی کیچپ یوز کی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اب اس کے اوپر کھیرہ ڈالیے آئس برگ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کھیرہ لگائیے اب اس کے اوپر انڈے کے سلائس جو ہم نے بنا کے رکھے تھے یہ ٹرائنگل میں میں نے کٹ کر دیئے تھے تاکہ آسانی سے اس کے اوپر اڈجیسٹ ہو جائے تو یہ اس کے اوپر لگا دیجئے یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تیسرے سلائس کے ساتھ یہ دیکھئے اور اس کی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی افطاری میں دیر ہے تو آپ نے انہیں کبھی بھی کھولا کہیں نہیں رکھنا اگر آپ کے پاس ہوت پوٹ ہے اس کے اندر رکھ دیجئے ورنہ اس کو رومال کے اندر اچھی طرح لپیٹ کے رکھ دیجئے تاکہ یہ سوفٹ ہوں گے تو مزے کے لگیں گے اب میں نے ان کو ریپرز میں پیک کر دیا یہ دیکھئے اپنی گھر والوں کے لیے بھی سپیشل چیزیں کرنی چاہیے تاکہ گھر والے بھی خوش ہو جائیں بچے بھی خوش ہو جائیں کہ آپ نے ان کے لیے کوئی اچھی چیز کیا یہ دیکھئے بہت ہی ڈیفرنٹ اور اچھے لگ رہے تھے بلکل بزار کے اور بیکری کے لگ رہے تھے یہ دیکھئے میرے پاس ہوت پوٹ ہے روٹیوں کا میں نے اس کے اندر ہی سے رکھا ہے اور یہ دیکھئے یہ میں نے چکن چک کیا اتنی دن میں 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 نے سینڈوچ بنایا تو میرا چکن گھل چکا تھا اور بہت ہی اچھی گریوی بن کے ریڈی ہو چکی تھی میں نے تھوڑی سی پتلی گریوی رکھی ہے روزوں کے لیے حال سے آپ اگر ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک رکھ لیجئے یہ اس کی فائنل لکھ میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اچھے اور شاندار سینڈوچ بن کے ریڈی ہوئے تھے میں نے اس میں باسکٹ میں پیک کر دیئے تھے تو افتاری کے ٹائم تک ہمارے بلکل سوفٹ رہے تھے تو آپ نے انہیں کھلے نہیں رکھنا اگر کھلا آپ کسی جگہ پہ بھی رکھیں گے تو یہ بلکل ایک دم سے کڑک ہو جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں تو آپ نے بند کر کے اسے رکھنے نا آپ کو دکھاتی ہوں بہت دیکھنے میں جیسے آل ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار تھے بہت لائٹ اور ریفریشنگ ویورز آپ کو ہماری جانے دسوہ روزہ بہت بہت مبارک ہے تو آج ہی افتار میں گریل دپ سنڈوچ ہے اور بہت ہی اچھا وائب بادامی کورما ہے جس کی فل ریسپی نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیگی چیزوں کی فائنل لک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت ہی زبردست بنے ہیں سو گائز آج کی ویڈیو ادھر ہی ان کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے ہوگی تو آپ کے لیے ہم ڈیلی رمضان کا ویڈاگ لائے ہیں تو آپ ضرور دیکھئے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے کے جائے گا تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ